ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نیو ویڈیو تو دوستو ہمارچہ پردیش جلشتی بیوہ کی طرف سے ایمپورٹن نوٹفیکیشنز آج ہمارے پاس پہنچی ہیں تو یہاں پر کچھ دو ڈیویزن جو بچ گئے تھے جن کی بکینسی آؤٹ نہیں کی گئی تھی تو کمنٹس بھی آ رہے تھے کافی کینڈیٹس کی آخرکار ہمارے ڈیویزن میں بکینسیز شروع کیوں نہیں ہوئی کئی ڈیویزن تو ایسے ہیں جن کے انٹریویو بھی سٹارٹ ہو گئی لیکن ہمارے ڈیویزن میں تو بکینسی دوارہ جو آؤٹ نہیں کی گئی تو فائنلی اب ان کے ڈیویزن کی بھی نوٹفیکیشن ہمارے پاس پہنچ چکی ہے اسی کے ساتھ کافی کینڈیٹس کے کمنٹس آ رہے ہیں انٹریویو سے ریلیٹڈ تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ ایک بار آپ اپنے ڈیویزن میں بیزٹ جرور کر کر آ جائیے باہن پر آپ لوگوں کو کلیر ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا کبھی انٹریویو ہے باقی میرے پاس جب کوئی نوٹفیکیشن پہنچے گی آن لائن کیونکہ جو جلشتی بیواغ کے آن لائن فورمیٹ ہے اس میں انٹریویو بغیرہ کی ڈیٹس نہیں آتی ہیں جیسے کسی اخوار بغیرہ میں بتا جاتے ہیں تو باقی ہمارے پاس پہنچے گی نوٹفیکیشن تو ساتھ ساتھ بتا دیں گے باقی آپ ایک بار اپنے ڈیویزن میں بیزٹ جرور کر کر آ جائیے تو آج کسی ڈیویزن کی نوٹفیکیشن آٹ ہوئی ہے دو ڈیویزن ایسے ہیں جن کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ہماری طرف سے دے جائے گی تو چلیے پھر بھی نہ برزائے کی ہوئے جو بھی انفرمیشن آئی ہوئی ہے وہ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے ساتے ہو نوٹفیکیشن آپ سبھی لوگوں کی موائے سکرین پر اس ٹیم دکھ رہا ہوگا تو ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو میں نوٹفیکیشن جہاں پر بتا دوں گا جس سے کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ دو ڈیویزن کی باقینسی نکالی گئی ہے تو پہلے ایک ڈیویزن بتاؤں گا پھر دوسرا ڈیویزن بتاؤں گا تو دھیان سے پوری انفرمیشن سنیے گا آپ سبھی تو اس ٹیم آپ لوگوں کو جو یہاں پر پہلا ڈیویزن دکھ رہا ہے جو رہے گا آپ لوگوں کے لیے دھرمشالہ ڈیویزن ٹھیک ہے دھرمشالہ ڈیویزن کے ایک اینڈیویزن کے لیے جہاں پر بکینسز آؤٹ کی گئی ہیں تو جو لاسٹ ڈیویزن ہے وہ کیا رہے گی آپ لوگوں کے لیے وہ رہے گی تیرہ سپٹیمبر دوہزار چوبیس ٹھیک ہے تو جانی کی تیرہ تاریخ سے پہلے پہلے ہی آپ لوگوں کو اپنے اپنے فورم جو ہوتے ہیں جلشہ ہوتے دیویزن دھرمشالہ میں پہنچ جانے چاہیے اور پہنچا دینے ہیں آپ لوگوں کو باقی ایک بات یہاں پر انہوں نے بھی کلیر کی ہوئی ہے کہ جن بھی لوگوں نے پہلے سے ہی دھرمشالہ ڈیویزن میں اپلائی کیا ہوا ہے انہیں دوارہ سے فورم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ ایس سی ایس ٹی او بی سی ای ڈیویزن کیڈگری کا سیٹیفیگیٹ جو ہوتا ہے وہ آپ اپنے ڈیویزن میں جا کر دیس ہوتے ہو اسی کے ساتھ لیٹسٹ بی پیلز کا سیٹیفیگیٹ بھی آپ بھی آ کر دیس ہوتے ہو جو بی پیلز کینڈیٹ اپلائی کرتے ہیں جہاں پر بات کرنے تو پہرہ پامپ اپیٹر کی گیارہ بکینسیز ہیں فیٹر کی چار بکینسیز اور ملٹی پرپس ورکر کی پچیس بکینسیز ہیں کٹیگری ویز خود آپ یہاں پر دیکھ لینا کہ کس کٹیگری کے لیے کتنی بکینسی رکھی گئی ہیں وہ خود آپ یہاں پر دیس ہوتے ہو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ essential qualification کے بارے میں تو پتہ ہی ہے 10th idea جائیے پامپ اپیٹر اور فیٹر کو اور سیمپل آٹھویں بات چاہیے ملٹی پرپس ورکر کو 18-45 age ہوتی ہے اور کونکون سے ڈوکومنٹس لگانے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا یہ ڈوکومنٹس important ہیں جو کہ آپ لوگوں کو لگانے ہوں گے تو اس طرح کی یہ بکینسی رہے گی دھرمشارہ ڈوکومنٹس کے لیے جو بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر سہتے ہیں چلیئے اب ہم دیتے ہیں اپنا دوسرا ڈوکومنٹس دوسرا ڈوکومنٹس کون سا رہے گا وہ دے سہتے ہیں جہاں پر executive engineer جل شکتی ڈوکومنٹس کاجہ ٹھیک ہے کاجہ کی notification آؤٹ کر دی گئی ہے last date رہے گی 17 september 2014 شام 5 وجہ سے پہلے پہلے آپ لوگوں کے فورم جو ہوتے ہیں وہ کاجہ ڈویزن میں پہنچانے چاہیے تو جہاں پر پیرا پمپو ویٹر کی چار بکینسز ہیں پیٹر کی دو بکینسز ہیں اور ملٹی پرپس ورکر کی کل ملا کر شے بکینسز رہنے والی ہیں تو جو بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ سیمپلی اپلائی کا سہت ہے سیلری وغیرہ پتا ہے آپ لوگوں کو پانچ ہزار تری سر سو تری سر سو روپے آپ لوگوں کو پمپو ویٹر اور پیٹر کو دیا جاتا ہے باقی کوئی زیادہ اس میں بتانے والی بات نہیں ہوتی ہے یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح یہاں پر شورڈ لسٹ کیا جاتا ہے اس کی بھی یہی کریٹیریا آپ لوگوں کو دس نمبر کا پتہ ہی ہوگا اسے حساب سے آپ لوگوں کو یہاں پر رکھا جاتا ہے تو دھرمشال اور کاجہ ڈویزن سے ریلیٹڈ یو بکینڈیٹس ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ سیمپلی اپلائی کر سہتے ہیں ابھی تک آپ لوگوں کے پاس کافی سمیں رہتا ہے